ڈی جی آئی اس پی آر کی تقرری کی جلد کر دی جائے گی بفاقی وزیر اطلاع فواد چوزر نے کہا ہے کہ نما معاملات تیپ آ چکے ہیں تقرر کا عمل شروع ہو گیا ہے فوج اور حکومت ایک پیج پر ہیں جنرل قمر جاوید باجبا سے خوشکوار قریبی تعلقات ہیں پاکستان کی تاریخ میں سیول ملیٹری تعلقات اتنے اچھے کبھی نہیں رہے جتنے آج ہیں شمالی مزدرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی پورسز کا آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں مطلوب تحشت گرد آرکولا اور داد اللہ حلاق ہو گیا آئی اس پی آر کے مطابق فورسز نے تحشت گردوں کی موجودکی کی حقوفی اطلاعات پر آپریشن کیا سیکیورٹی وجوہات پی آئی اے نے کابل کے لیے فلائٹ آپریشن موطل کر دیا ترجمان پی آئی کے مطابق کابل فلائٹ آپریشن اگلے حکمات تک موطل رہے گا افغانستان کی بدلتی صورتحال کی پیش نظر تین ہزار کے قریب افراد کا انخلاق کیا افراد میں اقوام متحدہ عالمی بینک آئی ایم ایف سمیت دیگر عالمی اداروں اور عالمی علیہ کے اداروں کے صحافی شامل تھے بسیریالہ بلوچستان کی چیپ الیکشن کمیشنر سے ملقا زہور پلیدی کی قائم مقام صدر تائنہ عالمی کو خیر قانونی قرار دے دیا گیا کہا کہ تحریری طور پر اسطیفہ نہیں دیا بلوچستان عوامی پارٹی کا میں کسی صدر ہو بلوچستان عوامی پارٹی میں قائم مقام صدر کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اور سیٹ ٹریڈنگ کے حوالے سے کہتران صاحب سے معلوم کیا جائے بلوچستان میں تحریک ادم اعتماد کا معاملہ بی اے پی کے ترجمان عبد الرحمن کے اثران نے جام کمال پر ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگا دیا جام کمال نے مجھے میرے بیٹے کے ذریعہ آفر بھیجی میرے بیٹے کو من پسند وزارت اور دیگر کی آفر کی گئی پانی سر سے گزر چکا ہر حال میں جام کمال کو جانا ہوگا مسلم لیگ نون کے نائف صدر میں نواز سے جاتی عمرہ میں امریکی ناظم العمور انچیلہ کی ملاقات خطے کی صورتحال اور سیاسی عمور پر بات چیت کی گئی زہرانہ بھی دیا گیا امریکی ناظم العمور نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے بھی ملاقات کی اور اہم عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا اگلی باری پیپلز پارٹی کی ہوگی سابق صدر آلیف آصیف علی زرداری کا بڑا دعویٰ کہتے ہیں اتصاب کا عمل تب تک چلتا رہے گا جب تک معیشت مزید نیچے نہ آ جائے یہ حکومت ہی ناہل ہے آصیف علی زرداری کے خلاف آٹھ حرف کی مشکوک ٹرانزیکشنز کا ناہل ریفرنس آصیف علی زرداری احتساب عدالت میں پیش ہوئے آصیف علی زرداری نے فردے جنگ کی بچائے بریت کی درخواست دائر کر دی آصیف علی زرداری کی ناہل ترمیمی آرڈیننس کی بنیاد پر بری کرنے کی استعداد احتساب عدالت نے آصیف علی زرداری کی بریت کی درخواست کو مسترد کر دیا حکومت درختوں کے تحفظ کو اولین ترجیح دیتی ہے وزیر آزم عمران خان کا ٹویٹر درخت لگاتے ویڈیو بھی اپلوڈ کی کہا درختوں کے تحفظ کے ساتھ ان کو محفوظ منتقلی کو یقینی بنایا جا رہا ہے نیپ کی ٹیم سپیکر سندھ اسمبلی آگا سے راج دورانی کو گرفتار کرنے میں مقمل طور پر ناکھ ہو چکی نیپ کی تین ٹپی ٹیم آگا سے راج دورانی کے گھر کے باہر سے واپس چلے گئی نیپ کی ٹیم پندرہ گھنٹے سے زائد وقت تک آگا سے راج دورانی کے گھر کے باہر موجود رہی سپیکر سندھ اسمبلی کے خلاف ایک عرب سے زائد خیر قانونی اساسے بنانے کا الزام ہے جبکہ سندھ ہائی کورٹ نے آمدن سے زائد اساسا جات کیس میں آگا سے راج دورانی کی زمانت کو مسترد کر لیا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار نے سرمایہ کاری سہولت سنٹر کا افتتہ کر دیا کہتے ہیں سرمایہ کاری سہولت سنٹر سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے سہولت سنٹر سے سرمایہ کاروں کو فائدہ ہوگا دوہزار اٹھارہ سے اب تک چینی سرمایہ کار کا ڈیڑھ عرب ڈالر کی سرمایہ کاری ہو چکی حویلی کوہوٹا میں خواجہ بانڈی میں دلہا کی گاڑی کو حادثہ دلہا سمیت ایک ہی خاندان کے پانچ افراد چاہ بھگوے فیملی شادی کے لیے خواجہ بانڈی آئی ہوئی تھی لاشو کو اسفتال میں منتقل کر دیا گیا جی ایس پلس سٹیٹس میں توسی کمیشن گورن پنجاب چودری محمد سرور کی نائب صدر یورپی پارلیمنٹ سے ملاقات جی ایس پلس سٹیٹس میں توسی کے معاملے پر بھی ڈاکٹر فائبو نے گورن پنجاب کو تعاون کی یقین دہانی کروا دی چودری سرور کہتے ہیں ہم صرف افغانستان اور افغانستان انہی پوری دنیا میں عام چاہتے ہیں وزیر خزانہ شوقہ ترین کا دورہ امریکہ وزیر خزانہ شوقہ ترین کی ورلڈ بینک کے نائب صدر سے ملاقات وزیر خزانہ پاکستان امریکہ بسنس کامسل کی دعوت پر راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کریں گے جبکہ وزیر خزانہ شوقہ ترین کہتے ہیں کہ امران خان نے اقتدار میں آگر پاکستان کی ڈوپی بیشت کو بچایا ہے ملک بھر میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید اٹھائیس امواد ملک بھر میں کرونا سے جانباک افراد کی تعداد اٹھائیس ہزار دو سو ایک ہو گئی چوبیس گھنٹے کے دوران سنتالیس ہزار نو سو چونتیس کرونا ٹیس کیے گئے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے مزید ایک ہزار سولہ کیس ریپورٹ ملک میں کرونا مصبر کیسز کی شرعہ دو اشاریہ ایک ایک فیصد رہی دنیا بھر میں کرونا سے اٹھالیس لاکھ نواسی ہزار ہلاکتیں ہوئیں تیس کروڑی نانمی لاکھ مریستان لیائے امریکہ میں سات لاکھ انتالیس ہزار ساس سو اٹھائٹر بھارت میں چار لاکھ کی کیامر ہزار چھے سو انہتر امواد ہوئیں جبکہ روس میں دو لاکھ انیس ہزار تین سو انتیس فرانس میں ایک لاکھ سترہ ہزار ایک سو تہتر برطانیہ میں ایک لاکھ اٹیس ہزار اسی میکسیکو میں دو لاکھ تیرانس ہزار ایک سو تیرانمے اور تھائی لینڈ میں اٹھارہ ہزار انتیس ہمباتب تک ریکارڈ کی جا چکی پنجاب میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد پانچ ہزار کے قریب پہنچ گئی وزیر سہد یاسمین راشد کہتی ہیں صبح میں ڈینگی کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ کیسز لاہور میں آ رہے ہیں پنجاب کے نیچی اسپتالوں میں ڈینگی مریضوں کے لیے پانچ ہزار بستر مختص کیے گئے ہیں وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم سے برطانوی ہائی کمیشنرز کی ملاقات ملاقات میں بہمی دلچسپی اور قانونی تعاون سے متعلق مختلف امور پر تبادلے خیال کیا گیا برطانوی ہائی کمیشنرز نے پاکستان میں اہم قانون سازی کے لیے وزیر قانون کی کوششوں کو بھی خوبص رہا فروغ نسیم کہتے ہیں کہ وزارت قانون تمام اسٹریک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا شام پر ایک اور فضائی حملہ شامی فوج سمیت چار افراد جامحق حملہ میں ایرانیس کی تنصیبات اور کمیشنرز کو بھی نشانہ منایا گیا تائیبان میں عمارت میں آگ بھڑک مٹی حادثے میں چاریس افراد دھلاک متعدد زخمی ہو گئے ریسکیو نے مزید ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کر دیا نوروے میں مسلح شخص کا کونگس بھڑک سوپر مارکیٹ میں تیر کمان سے حملہ پانچ افراد حلاق دو زخمی زخمی ہونے والوں میں پولیس افسر بھی شامل پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا طالبان نے قابل کے مشہور بوش بازار کا نام تبدیل کر کے مجاہدین بازار رکھ دیا ہے بازار کے داخلی دروازے پر نائے نام کا بینرز بھی لگ گیا بازار کا نام امریکی صدر جارج و بوش کے نام پر بوش بازار رکھا گیا تھا امریکہ کے دیوالیا ہونے کا خطرہ ٹل گیا امریکہ سینٹ کے بعد ایوان نمائدگان نے بھی غرضے کے حد چار سو اسی عرب ڈالر تک بڑھانے کے بلکی منظوری دے دی بل گھرک میں دو سو انیس جبکہ مخالفت میں دو سو چھے بھوٹھائی روس کے صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ امریکہ ڈالر کو خود تباہ کر رہا ہے امریکہ اسی شاہ کو کٹ رہا ہے جس پر وہ خود بیٹھا ہے ولادہ میری پیوٹھن نے امریکہ کو بازے پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر روس پر پابندیاں پر قرار رہی تو کسی اور کرنسی میں تجارہ شروع کر دی جائے گی ایشیائی ترقیاتی بینگ نے ترقی پذیر ممالک کے لیے موسمی تبدیلیوں کے اثرات سے نیمبرٹنے کے لیے فنڈ سو ارب ڈالر تک بڑھا دیے اعلامی اجاری فنڈ کے رقم دوہزار تیز تک تقریبتی رکل ممالک کو فرانگ کی جائے گی پاکستان کرکیٹ ٹیم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے کل مطاہدار بمانہ ترابانہ ہوگی پاکستانی ٹیم آج دوسرا پریکٹس میچ کے زافر اسٹریڈیوم مکھے لے گی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی تیاریوں میں مصروف پاکستان ٹیم آج دوسرا پریکٹس میچ کے زافر اسٹریڈیوم مکھے لے گی